آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے دھوپ بھی ہے باہر جو کہ گئی تھی لکڑیاں کٹھے کرنے کے لئے اور کچھ بیٹے لکڑیاں کٹھے کر رہے ہیں اور آج کپڑے بھی دھونے ہیں بسم اللہ حرام آنے رہے ہیں یہ سارے کام کٹھے مل گئے ہیں سارے کام آج کرنے پڑیں گے اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ خیر کریے سے ہوں گے اردہ کے فصل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں شکر اللہ حمدللہ ہماری یہی دعا ہوتی ہے آپ جہاں رہو اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں وہ اللہ تعالی پوری کرے آمین سمہ آمین اسی نیک دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو میرے چینل پر نیو ہیں آپ سے یہی روکیسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنا ہے ویوز میں چاہتی ہوں آپ کی سپورٹ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی کامیابی دے پنکہ میں نے اپنا رکھ دیا ہے کمرے میں اور اس کے اوپر دے دیتی ہوں ابھی شاپر شاپر اس کے اوپر میں نے دے دیا ہے کیونکہ ابھی اس وقت میں نے اس پنکہ کو نہیں چلانا دن کے وقت چلائیں گے تو آیت نور وہ بیٹھی ہوئی ہے ابھی اسے نہلایا تھا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوئی ہے پھر سے جاگ گئی ہے اور صبح سے گئی تھی اتنی ٹائم کیوں ہو گیا ہے باہر لکڑیاں کٹھے کر رہے تھے اور میرے بیٹے بھی وہیں لکڑیاں کٹھے کر رہے ہیں اور دھوپ بہت تیز ہے گرمی بہت زیادہ ہے صبح میں نے اپنے کمرے میں جھاڑو تو پھیر دیا تھا اور پھر یہ جو کپڑے وغیرہ ہیں یہ چیزیں میں اٹھا لوں گی بعد میں فیلحال ٹائم نہیں تو کیوں نہ اس میں کپڑے ڈال دوں یہ دو چادریں ڈال رہی ہوں ان میں کیونکہ یہ تھوڑی سفید ہیں یہ میں نے چادریں اس لیے دھو رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی میلی ہو گئی تھی اور میں نے سوچھا ان کو دھولوں ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی مہمانی آ جاتا ہے چلو بندہ بچھانے کے لیے کوئی چاج کا کپڑا تو ہونا چاہیے چادریں کچھ صاف ہیں اور اتنی گندی نہیں ہے اور اس کے بعد ڈالوں گی میں کپڑے کیونکہ میں ویسے تو ماشاء اللہ سے گھر میں ٹوٹیوں بھی لگی ہیں ٹینکی میں پانی بھی ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ باہر اٹوگل تو ویسے چل رہا ہے وہاں اٹوگل کا کھلا پانی ہوتا ہے اور وہ ہی میں کپڑے ساریں گال کے لے آوں گے اور اب ہی جاتی ہوں باہر بچوں کو دیکھتی ہوں بچے لکنیاں کٹھی کر رہے تھے اور واپس آ کے یہ گھر کی صاف صفائی کروں گی کیونکہ وہ کام لازمی ہے کیونکہ پتھان لکنیاں کٹھی کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے آپ نے لینی ہے تو لے لے نہیں تو ہم یہ کسی اور کو دے دیں گے یہ چوزہ میرے گھر آیا ہوا ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ صبح سے بچارہ آیا ہوا ہے ہمارے گھر ہمارے گھر میں ہی ایسے باہر گھوس آیا تو یہ کس کا ہے کوئی پتہ نہیں فلحال یہ میرے گھر میں کھڑا ہے تو میں اس کی کار رہی ہوں ہی فاظت تو جس کا بھی ہے وہ آ کے خود ہی لے جائے گا منجیاں یہ رکھتی ہوں کمرے میں اور اس کے بعد جاتی ہوں اپنے بیٹوں کے پاس اور میری گھڑیا کیا کر کے بیٹی ہاتھ باندھ کے بیٹی ہے میری چونی جی پادی سی گزیا آیت نور اور غور سے اس مرگی کو دیکھ رہی ہے آیت کے بالوں میں پسینہ آیا ہوا ہے کمرے میں بٹھاتی ہوں تو یہ آرام نہیں کرتی کہتے ہیں مما جدر آپ ہو ادھر ہی مجھے لے کے بیٹھو یا میں گھر میں کام کرتی رہتی ہوں اور یہ میرے پیچھے نہ اس کی نظر دوڑتی رہتی ہے تو اب ہی جاتی ہوں جی تو یوٹیو فیملی میں ادھر آ جو کوئی ہوں کھیتوں میں اور میرا بیٹا یہ دیکھیں اتنی بالا نے اس نے کٹا کیا ہے یہاں سے اٹھا کے وہ اتنی دور مکان ہے اتنی بڑی گھٹنیاں اٹھا کے دور سے لے آ رہی ہوں اور ادھر آ کے ڈالتی ہوں تاکہ کل کو سوک جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جلائیں گے وہ اتنی دور آپ کو درخت دکھائی دے رہا ہوگا وہ بندے کاٹ رہے ہیں اور ہم ادھر سے لے کے آ رہے ہیں یہ بہت ایندھن جو ہے بہت مشکل سے کٹھا ہوتا بیادی دوٹو فاملی ہے میرے ممہ لکنے ہوتا رہی ہے موسیقی 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 بکری ہماری وہ کھڑی ہے بکری ہماری وہ کھڑی چیز دیتی ہو بیٹا تھوڑا سا ہے چھوٹک بہنہ کے لیے میرا بیٹا کہتا ہے مجھے بھی چیز چاہیے آیت نور کیا کھا رہی ہے یامین کیا کھا رہی ہے مجھے کھا رہے ہماری ہے مجھے کھا رہے ہماری ہے مجھے کھا رہے ہماری ہے آلو بخارہ امیاد ہے اس مرحوش امیاد ہے اس مرحوش اور یہ جو خورت روس یہاں بھی اس کو بھی اسی کے ساتھ جوار کے راکھ دیتی ہوں چلو بیٹا یہ چیز میں نے ادھر ہی رکھ دی ہے جب فرصت ملے گی تو انشاءاللہ سے جب کام آئیں گی تو ان کو بنوال ہوں گی تو ابھی فی الحال یہ دری دیوار کھڑی ہے تو میں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنے دھیات میں ہم خود ہی کرتے ہیں دور دور سے ایسے لگ رہا ہے کہ آندھی آ رہی ہے ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے اور ابھی توڑوں گی قدو اور اس کے بعد جاتی ہوں بکری کا نکالتی ہوں گھاس ساتھ آیت بھی ہیں آیت کو بٹھا دوں گی اپنے پاس تو گھاس نکالوں گی امید ہے آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کیجئے گا دھر سا خیال تک تک اللہ پیس